ایک بار میرے ساتھ اس فرمکتہ پرماتمہ کا جاپ ہوم کا جاپ کریں گے پیالی ساتھیوں دیکھئے کہ آپ جتنے بھی بیڑھ ہیں جتنے بھی اچھے شاستر ہیں اس میں سورپ کی بات کہی گئی ہے کہ ایک سورپ ہے جہاں سکھوں کا بندار ہے اس دھڑتی میں سب سے زیادہ جو سکھوں کا بندار ہے وہ کہا گیا ہے سورپ کو ہیلتھ کو جس کے پاس ہیلتھ ہے اس کے پاس سبھی سکھ سادن ہے جس کے پاس ہیلتھ نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی سکھ سادن نہیں ہے اس لئے اس سورپ کو بنائی اکھنا بہت عوشق ہے دیکھو یہ سورپ سے بنانے کے لئے پرمکہ پرماتبہ نے بہت کچھ دیا ہے ہم نے سشٹری میں نجر ڈالے ہیں تو اپنے سمیں پہ برسات ہوتی ہے فل فول سبجیاں ہوتی ہیں تتھا ان کو اگانے کا کیا مقصد ہے کیا وہ اگیں اگ کے پھر نیچے گے جائیں پھر اگیں اگ کے پھر جائیں وہ اپنے ٹائگٹ تک نہیں پہنچی ان فل فروٹ اور سبجیاں جڑی بھوٹیوں کو اگانے کا مقصد یہی تھا کہ پرماتبہ یہ چاہتا ہے کہ جو منوشے ہیں ناصر منوشے ہیں جتنے بھی جیو جنتو ہیں وہ ان فل فروٹ اور سبجیوں کو کھائیں جڑی بھوٹیوں کو کھائیں تتا سوست رہیں پرماتبہ ہمیں سوست رکھنا کرتا ہے اس کے علاوہ پرماتبہ ہمیں ہماری آتما میں یہ حدیش بھی دیتا ہے کہ اے منوشے تم سوست رہے تو سکھی رہے تو منوشے کی اپنے گلتیوں کے قارن منوشہ آس وسط ہو جاتا ہے دو طرح سے بیماری منوشے کو لگتی ہے ایک جو بیماری ہوتی ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا در گھٹنا ایک ہوتی ہے گھٹنا ایک ہوتی ہے در گھٹنا اس در گھٹنا میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو بیماری لے گئی انفیکشن ہو گئی تو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہاری کارن تھا کوئی بیماری آئی تھی اس نے ہم پہ اٹیک کیا ایک ہوتی ہے ہم رات کو سوئے اور صبح دیکھا ہمیں کوئی کوئی بیماری ہو گئی موہوں پہ دھونسیاں ہو گئی دار ہو گئی بال سفیر ہو گئی بال اڑ گئی ماتھا اندر چلا گیا پیٹ میں درد ہو گیا کبج ہو گئی بخار ہو گیا اتنی ساری بیماریاں ہیں کہ ان کی اگر لسٹ بنای جائے تو آدمی کو ایک دن لگ جائے گا بیماریاں اندر کی اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو پرمات مت اچھ آتا تھا ہمیں سرستر رکھنا جیسے بہار اگر ہم چھوٹی سی گلتی کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہار ہم اگر چھوٹی سی گلتی کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اندر اگر ہم نے کچھ اپنی گلتیاں کی تو وہ بھی اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ بائک چلا رہی ہو آپ کار چلا رہی ہو آپ نے دھیان نہیں دیا تو دوسری کار میں آپ کی کار لگ سکتی ہے آپ کی بائک دوسری کار میں لگ سکتی ہے ایسے ہی آپ اپنے اندر دھیان نہیں دیا تو آپ کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اب یہ ایکسیڈنٹ ہوتا کیسے ہے آپ آسودھانی کیسے کرتی ہو سابدھانی ہٹے دلگھٹنا گھٹے تو پیارے دوستوں ہم آج یہ بتائیں گے کیسے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پرمپتہ پرماتما نے ہر ایک چیز تو بنائی ہے پر ہر ایک چیز کھانے کے لیے نہیں بنائی اس میں کچھ پرہیج رکھنا تھا تو وہ ہم نے ہٹ سکے بہت سمپل سی پہلی بات ہے کہ ہمیں جو چاہیے وہ قدرتی ہونا چاہیے پرمپتہ پرماتما یہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں جتنے بھی فل ہیں یہ میں نے اپنی فیٹری میں بنائی ہے جیسے بنائی ہے ویسے کھاؤ کچھ ان کو بھی کھاؤ کچھ ان کو بھی کھاؤ تمہارے لیے بنائی ہے سمیں بھی بنائی ہے تو ہم نے کیا کیا کہ دال اٹھے کھائیں پربوکا گنگائیں یہی ایک تھیوری بنا لی ہے جو چیزیں جس میں سرست ہے وہ چیزیں ہمیں ہر چیز میں ملنے والی ہیں ہر موسم میں پپیتہ آتا ہے امرود آتا ہے عام آتی ہیں انار آتی ہیں تو درگٹنا کیسے ہو جاتی ہے کچھ سجن ایسے ہوتے ہیں انہوں نے فکس کر لیے اپنا بجٹ کہ بھئیہ دال اٹھے کھائیں گے پرماتما تو یہ کہہ رہا ہے کہ وکش لگانے کے لیے اتنی کس جگہ چاہیے بھر میں لگا لو ابھی میں نے ناشپتی ورشلہ اس نے اتنی جگہ لی ہے لگ گیا ناشپتی بھی ہوئی سمیں پہ آئے ہم نے بھی کھائی لوگوں نے بھی کھائی تو پرماتا پرماتما کہتا ہے دیکھو ہم نے آپ کو جمین دی ہے سشٹی دی ہے جہاں بھی آپ کا گھر ہے وہاں امرود کے ورکش لگاؤ پپیتے کے ورکش لگاؤ پھر خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھاؤ نیچرل طریقے سے کھاؤ سمیں پہ بھکاؤ تو پرماتا پرماتما یہ ہے کہہ رہا ہے دھنگ کا سنچے یہی ہے کہ سمیں پہ اس فل فروٹ کو آپ کھائیے دھنگ گھٹنا مت کیجئے تو اس پرماتما کی آواز کو آپ سنیئے دوسرے دھنگ گھٹنا کیا ہو جاتی ہے تو اس سے دھنگ گھٹنا ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں نہیں بنی ہیں انسان ایک قرطمک روح سے اسے بنایا ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چینی کی کوئی منوشے جاتا نہیں فیکٹریوں میں کیسے بنتی ہے چینی اجھے چینی گھنے سے بنتی ہے گھنے کیوں نہیں کھاتے بھائی میٹھائی لینا ہے گھنے کھائیے گھڑ کھا لیجئے پتہ لگتا ہے گھر میں گھڑ بنایا جا سکتا ہے گھنے کا جوز ڈرال کے بنایا جا سکتا ہے جو چیزیں آنکھوں سے گھٹت نہیں ہوئی اس چیزوں کو کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے جب آپ کے آنکھوں پرمپیتہ پرماتنہ میں بنائی ہیں آنکھیں اس کے اوپر وشواس نہیں ہے ٹھیک کہ تب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے دوسروں کے آنکھیں لے لی بھائی تو چلاتا جا گھڑی کبھی کبھی اس کو آتی بھی نہیں گھڑی تو کہتا ہے بھیت ہے وہ آتی نہیں گھڑی تو اتنی بڑی فیکٹرییں ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سوستے کیا ہوتا ہے تو وہ گھڑیاں چلائی جا رہی ہیں اور آپ ان کے اوپر بیٹھے جا رہی ہو وہ ڈوبیں گے تو آپ اوپر جاؤگے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے چیز کس کیمیکل کو ڈال کے بن رہی ہے جب تک اس کی تہہ میں نہ ہو تو تب تک آپ وہ چیمت کھاؤ آپ کو پتہ ہے گھہ میں سبجی ایسے بنتی ہے نمک اس میں جیدہ ڈال جائے میرچ ڈال جائے آپ نہیں کھاؤ گی اب اس میں کون سا کیمیکل ڈالا ہے اس نے دیکھا نا میرچ ہوتی ہے مٹھینے ڈالو پتہ نہیں لگتا ایسے جتنے میں کیمیکل ڈالے چینی میں چینی اس کو اپنے میں سمال لیتی ہے پتہ ہی لگتا اس میں کیا کیمیکل ڈال ہے ہمیں تو لگتی ہے میٹھا میٹھے نے سب کو حرم گئے لیا جیسے میرچ کھائی آپ نے پتہ ہی لگتا کیا اس میں ہے تو اس لیے اے منوشیوں پرماتمہ کا دیش ہے کہ اندر ایکسیڈنٹ مت کرو اندر جب ایکسیڈنٹ ہوں گے تو سوست کا آپ کی نقصان ہوگا تیسر ہی بات کہی ہے کہ چنتہ اس کے اوپر بھی آپ اپنے آپ کو دکھی کر رہی ہو ایک پٹان اندر سے پیتا ہوا چنتہ نام سے پرماتمہ کہتا ہے جب تم کو میں نے سبھی سادن کمارے آنے سے پہلے دے دیئے روج اسی بات کو ایک ہجار با آپ دھرائیے تو آپ کو کبھی چنتہ ہو نہیں سکتی ہے جب بھی آپ کو چنتہ آئے ایک شب دہا آپ نے وار وار دھرانا ہے آپ ہمیسا دھرائیے ہے پرماتمہ ہے پرماتمہ تو نے اس سشتری کو بنایا ہے ہر چیز کے لیے بھوجن سادن اتمن کیے ہیں جو دھن نہیں بھی کماتے ہیں جو دھن نہیں بھی کماتے ہیں جائے کتہ ہے ہاتھی ہے گائیں ہیں جتنے بھی ہم گنتی گنتے جائیں لاکھوں ہم جن گنتی گنتے جائیں لاکھوں انانت جیو آپ نے پیدا کیے ہیں آپ نے انانت جیو پیدا کیے ہیں ان کو بھی تو کھلاتا ہے ان کو بھی تو کھلاتا ہے اگر ہم اس بجٹ کی بات کریں اس بجٹ کی بات کریں عربوں خربوں خربوں عربوں روپیہ آپ ایسے ہی دیتے جارہی ہو عربوں خربوں خربوں روپیہ آپ ایسے ہی دیتے جارہی ہو دن رات دیتے جارہی ہو وہ صرف آپ کا ہی سمرن کرتے ہیں دن رات آپ کا ہی بھجن کرتے ہیں اپنا کرم کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہاتھی گائیں بھینس پکشی ٹینشن میں ہو ہائے یہ دھن کیسے آئے گا ہائے میری بچوں کا کیا ہوگا ارے ہم بدھیہین ہیں پرماتما کہ یہ اس باتوں کو ٹینشن میں لیتی ہیں جب دینے والا لاکھوں جیووں کو ارموں جیووں کو دے رہا ہے دن رات تو اے پرماتما مجھے شکتی دو مجھے شکتی دو کہ میں تیری سطح کو جان سکوں اے پرماتما مجھے شکتی دو میری میں ایسی آنکھ لگاؤ کہ یہ دیکھو اتنے جیووں کو تم دے رہا ہے مجھے بھی دے گا میں تو اپنا کرم کروں میں اس راستے میں اس چنتہ روپی راستے میں مت جاؤں کہ آگے کیا بنے گا یہ کیا ہوگا یہ کیا چلے گا سسٹم اے پرماتما مجھے شکتی دو بس یہی بات آپ نے کہتے جانا ہے جب بھی آپ کو ٹینشن ہو کہ آج دھن نہیں آیا آج جو سادن تھے وہ نہیں بنے تو یہ سی بات کو آپ بار بار دھائیے مجھے یقین ہے کہ پرماتما آپ کی ہر طرح کی ٹینشن کو دور کر دے گا کیونکہ پرماتما کی شرن میں جانا ٹھیک جیسے اگنی ہے بہت تھنڈا لگ رہی ہے آپ کو اس کی شرن میں جاؤ گے تو ہی گرمی آئے گی اگنی کی شرن میں جاؤ گے تو ہی گرمی آئے گی دن میں چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں جب بھی آپ کو چنتہ روپی ایک راکشت سا آپ کے سامنے آئے جو آپ کی درگٹنا کا قارن بنے ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ سے بچنے کا اکسادن بھی تو ہوتا ہے سائیڈ میں چلا یہ بھائی اگر آپ کو چنتہ روپی ایکسیڈنٹ ہونا ہے آپ کو پتا ہے کہ آگے سے کار آ رہی ہے ٹینشن روپی تو اس سمیں آپ کو پرماتما کا نام اس کی ستہ کے گونوں کا بکھیان کیجئے ہی پرماتما تم سبی کو سوستہ کرتا ہے اتنا تھے پاس بجٹ ہے میں اپنی بات کہتا ہوں کل میرے کو یہاں پین ہو گیا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے سور پہ لے لیا ڈاکٹر نے سور پہ لے لیا اب ٹھیک ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے دوائی لگا دی دوائی کا اثر نہیں ہوا کچھ آسن کیے جو فری کے آسن تھے پرماتما نے یوگا درشن کے مادیم سے انسان کو بدھی دیئے کہ کچھ آسن کیجئے تو اس سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے اب میں کافی ریلیکس محسوس کر رہا ہوں جو سور پہ دیتے اس کا تو اثر ہے نہیں رات کے ایک بجے بھی درد ہو رہا ہے اور جب اس آسنوں پہ سیوگ لیا تو میں بالکل سوست ہوں تو سوستہ کرنے والا کون ہے اتنے پیسے میں نے پرماتما کو دیئے نہیں ہے اس نے تو بنافیس ہی میرے کو سوستہ کر دیا اے اس کی ستہ پہ اتنی وشواس کرو وہ برماتما ہر کسی کو سوستہ کرتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو اے انت جونیاں ہیں چینٹی سے لے کر دیکھو ہاتھی سے لے کر کتنی جونیاں ہیں اگر سبی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں ہیں تو ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سمیں ان کو کون سوستہ کرتا ہے میں تو خود دیکھا ہے کئی گائیں بیمار ہوتی ہے پانچ یا چھے دن بعد وہ سوستہ دکھائی دیتی ہے تو اس کا سوستہ کرنا ان بھوان کے ہاتھ میں ہیں دھیر دھیر ان کا بھوجن چھوڑا دیتا ہے وہ بھوجن نہیں کھاتے اندر کی مشین بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے کچھ دنوں بعد وہ جانور وہ بخشی وہ جیو جنتو سوست ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پرماتما کی سبتہ بھی وشواس کرتے ہیں ہم نے پرماتما کی سبتہ بھی وشواس کرنا چھوڑ دیا اس پر وشواس کیجئے کیونکہ صحیح قدرتی علاج جو ہے قدرت کے ساتھ جوڑنے سے قدرت ہر بیماری کا علاج کرتی ہے قدرت منائیہ پرماتما نے تو آج سے ہم ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے قدرت پر وشواس کریں گے دیکھنا پھر کیسے سوست ہوتا ہے اوہم شان